وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَخَاتُ وَرُوَمَ کیا آپ جو راج کا واقعہ ہوا ہے فیفتہ مئی کا داتا دربار میں آپ اس کے اوپر کوئشن ڈالیں کہ یوکے میں رہنے والے اور دوسرے اخباب دوست ہیں ان کو بھی اس واقعے کا پورا پتہ چلے بہت شکریہ آپ کا آپ کی یاد فرمایا الحمدللہ اللہ کے فضل مبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی نگاہ پاپ کا صدقہ اور حرور مرشد کریم کا فیضا ہمارے پری کے مخالف نے جس طرح احبارات میں اور مختلف ذرائع سے یہ سسلی شورت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی اور میرا خیال ہے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہم نے جس جن لوگوں کو ملکا رہا ہے وہ ہمارے صحاقوں میں ہیں اللہ فعالہ کے فضل و قرم سے ہمارے علماء کرام جو تقریباً ایک سو بھی غیر سے اور باقی ملت کے نوجوان آل بیعت اطہار سے مخبت رکھنے والے عوام ہم تشریر کا عداد میں ہمارے ساتھ موجود تھے جب ہم حضرت ایک ڈاٹا بن بخش عریق 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 رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربارے بہربار میں حاضر ہوئے اور حاضری دینے کے بعد ہماری نگائیں اپنے فریق مخالف کو تراج کرنے لگی جو ہم نے دیکھا کہ چند تلوان کو لیے وہ تین کیار کا کیولا شیر کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ناپ اخوانی کا ستسلہ شروع کر رکھا دراصل انہوں نے بڑی اشعاری کا ملعہ کیا کہ جمعات بے شمار ملک طور و عرف سے تشریف لائے ہوئے اخیلت مندان حرود عباد بن بخش موجود ہوتے ہیں اور اگر کوئی تنہا ناپ شریف بننے لگتا ہے دنوں اس کے دائم بائیں جمع ہو جاتے ہیں تو جو اس نے یہ بوشش کی کہ لوگ جب ہم ناپ سوانی چیو کریں گے تو مارے پاس کچھے ہوں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ کثیر قداد میں عوام ہمارے ساتھ ہے کہ جو صحیح حضور مفقر اسلام شہزادہ غسلورہ حضرت کی بلا کی صحیح رب دو قادر شہزاد جیلانی با ان براکات بولانیہ کہ غلام اور خدام اس کے قریبے جاکے بیسے اور چونکہ کثیر کے ساتھ ہمارے ہاں جو نمبر کام کی کوئی کونجائش نہیں تو دیکھ کر ان کی حالت پر بھی بیویں تھی پہلے تو میں خود کہا کہ میں خود کہا کہ منادرے کی تو انوائے ہیں لیکن میرے ساتھیوں نے مرک مولانا محمود آنیف محمود آنیف صاحب اور اگر امامہ ابا محمد بولو ربی یہ حضرات ہماری طرح سے گئے اور انہیں جا کہ یہ کہا کہ آپ نے منادرے کی جو دعوت دی ہے تو حضور مفقر اس لار اقدام پہنچ چکے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ گفتبو کا آغاز کیا جائے جس پال مولوی آبت جرالی اینڈ کونپنی نے یہ کہا کہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی کہ کیونکہ ہم نے حضرت مفقر اسلام سے ہی بات کرنی ہے یہاں ہم کسید مصرے سے بات کرنے کے لئے تیان نہیں جب وہ باپس آئے اور مجھے معلومات حاصل ہوئیں تو میں نے چل ایک نمائی کا پڑا ماں کا وفد ان کے پاس بھیجا تو میں نے کہا کہ حضور مفقر اسلام کیونکہ ملک میں موجود نہیں اور آنکھ و دانگ یہاں پہ موجود ہے آپ ہم سے بات کرنے اور دیکھیں گا کہ چانی نیج میں کس طرح ہم آپ کو دشاہ اتارتے ہیں لیکن کسی مرتبہ بھی ہوا کسی مرتبہ سے آپ نے اپنے علماء کو بھیجا آپ نے اپنے علماء کو سکو کرنے سے اور حضور کیا کہ ترجلوں بہت رہے پڑے کی اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی اور یہ بڑا جو آپ نے شروعی ہوئی ہوا لیکن وہ بار بار پڑے کیے جائے رہے تھے اور اس قرآن کی رسکی ہوئی تھی جیسے کو موجود میں میرا خیال ہے جب ان لوگوں نے ہمیں دیکھا تو انہیں احساس ہو گیا کہ ہمیں یہ بنا تو قرد اچھے ہیں اور غردِ الہم کو دعوت بھی اچھے لیکن جس دنہ کا انقام کیا ہے یہ اس لیے ذیاقہ ہم نے بنا کیا ہمارے پاس آئی اور اوقات کی کچھ اچھران تھے کچھ پولیس کے اچھران تھے اور وہ نے آ کر ہمیں یہ کہا کہ آپ میرے والی کہیں کہ ہاں سے جھے جائیں لیکن ہمارے علامات عوام کا میرا یہ اس سے مطالبہ تھا کہ ہم ہر گر یہاں سے نہیں اٹھیں گے کیونکہ ہمیں انہیں دعوت دے کی بھلایا ہے اور اگر آپ نے اٹھانا ہی ہے تو پہلے یہ جانا چاہیے یا مناسب ہے کہ آپ لوگ سر پسکی کریں تو ہماری بات کرو نہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ آپ جلالی صاحب اور ان کے چند جہباری ہیں انہیں ریکھیں ہیں اپنے حافظ میں لے کے لیں ہم بھی چند جن ہی آدمی آتی ہیں اور وہاں ہی گافت کر ہم ان سے بات کر لیتے ہیں لیکن اس پر بھی فریق مخالف آمادہ نہ ہوئے اور وہ بازیت اسی بات بار سے رہے گی چونکہ ہم نے حضرت مفضل اسلام کو چلی دیا وہ پامکنی سے بات کریں گے ہماری علماء جو اس وقت بطری ہوئے تھی عوام جو کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے تو انتظامیہ بھی ہر علماء جانوں جانب نظر رکھی ہوئے تھے تو انہوں نے دل آخر مولی آبد یلالی کو وہاں سے پولیس نے نکالا اور وہ انظر بھی قابل ایک دید ہے مجھے زندگی باری افسوس رہے گا ایک تو یہ کاش کہ اگر وہ ہم سے بات کر لے گا تو ہم اس کی جولے کو دلائل سے بھر دیتے اور دوسرا یہ مقصہ سے رہے گا کہ جس وقت پولیس والے اسے لے کر جا رہے تھے کاش کہ اگر ہمارا بیڈیو کیمرہ اندر لانے کی اجارت ہوتی تو ہم کو منگر فارا محفوظ کر کے ملت ایسرائی نے تک پوچھا دیں جو انہیں پولیس نے بڑی رسوائی کی وہاں سے نکالا اور بڑی عزت سے ہمیں حافظ میں بٹھایا اور بٹھا کر ہماری بات سوئی اور اس کے بعد پر ہم وہاں سے چلے آئے اللہ حضرت 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 میرے دربار میں آخر سوئی منادرہ کر رہے جاتی ہے اور یہ عزت باتہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا ساتھ دیا کہ قیام تک میرا خیال ہے اگر لوگوں کے اندر کوئی ذرا بار بھی کوئی سوچ یا عقل نے کوئی ان کا ساتھ دیا تو آنے لازم سے وہ رہی سوچ سکیں گے کہ ہم کسی کو منادرہ کا چیلنج کریں اور بیسے بھی الحمدللہ حضرت مفقر اسلام کو منادرہ کا چیلنج کرنا حضرت 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 کو دعوت دینے کے محتاج مطابق ہے یہ قبلہ شاہد صاحب بات ہے تو آپ نے خود ہی فرما دے جو میرے ذہن میں تھی یہ بھی آپ اگر اعلیہ رسول ہیں تو آپ خود ہی ارشاد فرما دے لیکن پھر بھی ایک دو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ اگر منادرہ سمجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے کون کون سے علماء کرام ان کے ساتھ یعنی کہ مولویہ بجلالی کے ساتھ اور دوسرا جو اس کا ایک بیان سنا انٹرنیٹ پہ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے منادرہ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی کرنا ہے جو کہ تقریباً کل کا یا پرسوں کا اس کا بیان تھا تو اس کے بیان سے پہلے حضرت مفقر اسلام کے دو خطابات جو کہ انٹرنیٹ پہ چلد رہے دو تین ہفتے پہلے تو جس میں حضرت مفقر اسلام نے فرمایا ہے کہ میں تیس میئے کو پاکستان جاؤں گا یکم جون کو وہاں پہنچوں گا تو اگر کس نے مناظر کرنا تو مجھ سے کر لے تو اگر ان کو پتا تھا کہ حضرت مفقر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں تیس میئے کو پاکستان جاؤں گا اور یکم جون کو پاکستان پہنچوں گا تو کیا انہوں نے ان کو یہ ایک چلاکی نہیں کھیلی کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت مفقر اسلام پانچ میئے کو نہیں آئیں گے تو پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے لیکن جب آپ کا انہوں نے یہ دیکھا دب دبا دیکھا یا یوں کہہ لے کہ حسینی اور خطنی ہون کا جب یہ جوش دیکھا اور عوام اہل سنت کا جو انہوں نے حضرت مفقر اسلام سے ساتھ محبت اور پیار دیکھا تو وہ اس وجہ سے گبرا گئے اور جو ہے کہ وہ مدان میں آنے سے یعنی کہ کاثر ہے اور الحمدلہ وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس قدر لوگ اپنے معبوب قائد اور مخضون اہل سنت خان وعدہ اے عواصیت اور وہ سے بہت کے شاہر وان کے عویر عذر کی بلا کے سید عبدالبادر شاہ صاحب جہانی مددر والی سے لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں یہ بہت مجھت سبر میں نہیں تھی وہ یہ سمجھے کے کہ جو عام کو عرقہ کے ساتھ مرتا ہوتا ہے ممکن ہے اگر آپ مفقر اسلام کی پوزیشن ہو لیکن جا بھی یہ بات آج کارا ہوئی تو ان کے احسان خطا ہو گئے اور انہوں نے اس وقت معلوم ہوا کہ ہم نے کتے بڑے ہی غلطی کی ہے اس سے کتبائی اچھا تھا کہ ہم پل مصور راستہ خیار کر گئے سہتار مفقر اسلام دعوت براہ بات کمہ علیہ سے دعون سے مبستہ ہو کر عرضوں سے اور ریفت و بلندیوں سے آپ نے دعون کو بھار لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگہ سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کیونکہ جو انہوں نے خوستہ کیا آل حسول کی کی ہے کہ دشمنیوں کا ظاہر وہ نے حضرت مولا کائنات پر رام اللہ بجل قریم سے کیا اور برخصوص جس کی عجلی کا مظاہرہ حضرت مفقر اسلام سے کیا تو اللہ قریم نے ان کے گرے میں یہ غلط و رسوائی کا توق ڈالا تھا اگر اسباب پیدا ہوتے چلیں گے تو وہ حضرت بیقہ پیدا شریفی کے مظاہرے اگر سے اپنے قریم میں رسوائی کا توق ڈال کر بات گئے حضرت اب یہ کیا فرمانب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ کون کون سے ان کے درد سے علمائے کرانتے ہیں جی ان کے ساتھ جن کے نام مجھے معلوم ہو سکے مولانا عبد جلالی شاہر اور ان کے ساتھ ایک ڈالونی نوجوان ہے اور ایک مختار صاحب ہے کوئی بجر خان کے اور ایک نواب دشیر درالی شاہر کیوں لوگ غلط و ذکر ہیں باقی کچھ طرح بات ہیں ان کے ساتھ کامل ذکر حالیں نہوں شاہر سے یا باہر سے بھی کے ساتھ نہیں تھا شاہر صاحب کیا جو جو گولرا شریف میں کال دس بجے وہ تو الحمدللہ ہم وہاں پر دن کی جوزت نہیں ہوئی کہ وہاں پر صداعات کا سامنا کر سکیں تو وہ تو الحمدللہ فتح حضور صاحب کی ہو گئی ہے گولرا شریف میں تو اور آخر میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو ادھر دارال علوم قادریہ جلانے لندن واسمسٹو میں حضور پیر صحیر مدل سین شاہ صاحب گلانی نے ایک اپنی جو روٹین کی کلاس ہوتی ہے جس میں سینکرومت دار میں رفقائی شامل تھے انہوں نے آپ کے اس کارنامے کو بوس رہا ہے اور آپ کے لئے بہت دعائیں فرمائی ہیں اور میں بھی آپ سے ارد کروں گا کہ آپ ان کے بڑے ہونے کے ناتے سینئر پیر بھائی ہونے کے ناتے آپ ان کے لئے دعا فرمائیں تاہاں جو حضور مفقر السلام کا مشنہ اس کے اوپر وہ سابر قدم رہیں اور قدم قدم ان کے کامیابی ان کا مطلب لنے ابھی میں حضرت صاحب زادہ کیا نشی حضور مفقر السلام حضرت اللہ میرے طریقہ تیر سید مغر شاہ صاحب کے لانی جاند براغات و قبول حالیہ کا بے آج ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے پوری توجہ رکھی اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھا میں یہ سمجھا ہوں کہ سرکار ایک اوصل اچھا بھائی تیر سوال موسیقی